جلو جلو منگی جلو 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 جلے تم گی جلو 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 اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ویلکم بیک ٹو آنیدر ویڈیو آف جی ٹی اے فائی اور دوستو آپ سوچ رہے ہوگے کہ مائیکل بھائی آپ آج ادھر کدھر آئے ہوئے یار میں آیا ہوا تھا سینڈی شورت مجھے یہاں پر ایک کام تھا وہ کام تو ہو گیا ہے اور یار آئی گرمی بہت ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ سے ساری بات کرتے ہیں ہوئے 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 یار بہت گرمی ہے میں تو کہتا ہوں ایسی کو ابھی پانچ پہ کر دیتے ہیں جب گاڑی تھنڈی ہو گئی نا تو پھر اس کو جو اینا تین پہ یا دو پہ کر دیں گے یار پتنی یہ بیچارے مزدور لوگ کیسے کام کرتے ہیں اتنی گرمی میں چلو یار اب جو ایسی تو آن ہو گیا شکر ہے آپ کو تھنڈی ہواہی ہویا ہے اور یار آپ کو بتاتا چلوں کہ یار سینڈی شورز مجھے کام تھے تو ایک کام تو کر لیا لیکن جو اب یہ کام ہے نا یہ کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ ابھی میں نے جانا ہے اپنی منڈی کے لیے جگہ دیکھنے تو مجھے جانا جگہ سینڈی شورز میں اچھی مل رہی تھی مطلب ایک دوست نے کہا ہے کہ سینڈی شورز میں اچھی جگہ ہے تو وہ آپ جا کے دیکھ لیں اس لیے میں نے کہا کہ یار سینڈی شورز میں جگہ پہلے جا کے دیکھتے ہیں جگہ اگر ہمیں اچھی لگی تو پھر جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں گے کہ خریدنی چاہیے یا پھر نہیں خریدنی چاہیے اوہ بھائی اوہ 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 یار غلطی میری ہے میں ہی اپنی سائیڈ پہ چال لوں لیکن یار کیا کریں سینڈی شورز میں ویسے ہی ٹریفک اوہ یار یہ دیکھو اوہ بچہ 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 بچ گئی بچ گئی یار سینڈی شورز میں جو ہے نا ٹریفک کافی زیادہ ہے تو اس لیے میں احتیاط سے گاڑی چلانا پڑے گی یار ادھر جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا کوئی ادھر سے آ رہی ہے اوہ اوہ بائی صاحب یہ دیکھو اب بھی بات کر رہی رات اوہ دیکھنا ہو اوہ بچ گئی بچ گئی پھر ایک دوسرے کے اندر ایسے ہی لگاتے رہو اوہ اوہ یار شکر ہے بچ گئی بڑا نقصان ہو جاتا اگر یہ نیو گاڑی تھی اور اس نے تباہ کر دینی تھی ساری یہی میں بھی آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا یہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بس یوں جا رہے ہیں اور یوں انہوں نے جو ہے نا مول لینی اگر یہ دیکھو ابھی ابھی پھر اس نے ایسے ہی کیا ہے بس یہی آپ جو ہے نا سینڈی چھوڑ کی بات مجھے اچھ نہیں لگتی سینڈی چھوڑ میں جو لوگ رہتے ہیں نا مجھے ان سے سخت نفرت ہے بس یار ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کا اپنا دماغ ہے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں نا ان کا اپنا ہی دماغ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ اتنا ہے نا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یار جہاں پر مجھے لگتا ہے پھر ہم جو ہے نا ہماری توبہ ہم ادھر چکر نہیں لگائیں گے کیونکہ یار مجھے جو ہے نا اپنی گاڑی تباہ نہیں کرنی یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ لوگ کیسے گاڑی چلاتے ہیں تو اس لیے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہیں سے بھی آ کے گاڑی ٹھوک دیتے ہیں اور ہاں اگر انہوں نے کہا کہ میں جانا سینڈی چھوڑ میں نہیں رہتا کسی اور جگہ پہ رہتا ہوں تو پھر انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے اور ایک دن ان کے گھر جائیں گے ان کا گھر دیکھیں گے آپ کو بھی گھر دکھائیں گے کہ کیسا ان کا گھر ہے کیسا لائف سٹائل ہے کیسے رہتے ہیں وہ اور دوستوں آپ کو پتہ نہیں پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ ہے اس ویڈیو سے ہماری منڈی سریز کی ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے یہ منڈی سریز کی پہلی ویڈیو ہے پہلی اپیسوڈ ہے اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتہ تو یار اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس لیے ابھی آپ سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو آل کر دو کیونکہ اب منڈی سریز کی ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو منڈی سریز کی ویڈیو بہت زیادہ ملیں گی اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل لازمی کرنا ہے کیونکہ پھر آپ کو نوٹفیکشن مل جائے گا اگر آپ آل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نوٹفیکشن نہیں ملنا اور آپ منڈی سریز کی ویڈیو کو چکا دیں گے مطلب آپ دیکھ نہیں سکیں گے اور دوستو گاڑی ابھی تھنڈی ہو گئی ہے کافی زیادہ تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایسی کو دو پہ کیا جائے کیونکہ یار ابھی لو کر دیتے ہیں کیونکہ یار جے گاڑی ہیں جو ہے پیٹرل بھی زیادہ پیتی ہیں پھر کوئی نہیں ایسی کو تو ہم نے لوپ کر دیا اور یار یہاں سے دیکھو آئے ہائے ہائے کیا مٹی ہے ادھر اگر میں نسان جٹی آر لے آتا تو اس کا کبارہ ہو جانا تھا اور اس کو دیکھو یار ہٹ جا آگے سے ہٹ جا آرن دینے کے باوجود بھی اس نے نہیں ہٹنا تو ہمیں یہاں سے گزرنا پڑے گا ایسے دیکھو یار یہ جو دیانے دیاتی لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے یہ پھر ان کو میں دیکھو آرن دیتا رہا ہوں لیکن اس نے مجھے راستہ نہیں دیا تو مجبورا مجھے سائٹ سے گزرنا پڑا ہے اور دوستو فائنلی ہم اپنی منزل پر پہنچ آئے ہیں یار لوکیشن تو یہیں کی شو ہو رہی ہے لیکن پتنی اب وہ جانا جگہ کدھر ہے وہ کہہ رہا تھا ایک جامپری ٹائپ ہو گئی اس میں ہم بیٹھے ہوں گے یار نظر تو یہاں پر کہیں نہیں آ رہے پتنی اوہ اوہ ایک یہ جامپری ہے مجھے لگتا ہے یہ یہ لیکن اس کے اندر یار جانا کیسے ہے یہاں سے اگر گئے تو گاڑی کے جانا جہاں پر اگر وہ کانٹے ہوئے تو وہ گاڑی کے ٹائر میں لگیں گے اور ٹائر پھوس ہو جائے گا پنچر ہو جائے گا تو اس لئے اب ہمیں راستہ دوننا ہے کہ اس کے اندر کیسے جاتے ہیں اور راستہ مل گیا تو پھر تو مشکل نہیں ہے پھر تو ہم جانا آسانی سے چلے جائیں گے اور یہاں سے مجھے لگتا ہے یہاں سے جانا پڑے گا ابھی دیکھتے ہیں ہم بھی پہلی بار آئے ہیں ہمیں کون سا پتا ہے پہلے شکر ہے یار شکر ہے میں نے یہ گاڑی لے لی تھی اب دیکھو اگر یہاں پر میں نیسان جی ٹی آر کو لے آتا تو اس نے یہاں پر چلنا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو اس لئے اس نے اتنا نہیں چلنا تھا شکر ہے یار یہ گاڑی لے لی تھی اور یار مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی پتنی جگہ کدھر ہے یہاں پر نیچے پانی پانی ہے سارا گاڑی اب ساری گندی ہو گئی ہے تو اس کو بھی واش کروانا پڑے گا اور یار پتنی اب جگہ کدھر ہے جگہ مل جائے اس کو کھڑا کہاں کریں میں تو کہتا ہوں ادھر سے ہی جوانا لے کر چلتے ہیں اللہ ہی خیر کرے گا کانٹے ہوئے تو پھر جوانا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ادھر سے ہی لے کر چلتے ہیں اور ادھر سے ہی جا کے بات کر لیتے ہیں ان سے بھائی صاحب ادھر سے گاڑی دیکھیں گاڑی کتنی سے زیادہ گندی ہو گئی ہے اس کو چلو اب واش تو کروانا پڑے گا اور یار یہاں سے چلتے ہیں آرام سے جانا ہے کیونکہ نہیں پتا کہ جوانا وہ کیا کہتے ہیں کانٹے بھی ہو سکتے ہیں یہاں سے آرام سے بالکل آرام سے آہ اب ٹھیک ہے چلو اب گزر گئی اگر پنچر ہوئی تو ٹھیک ہے پھر پنچر بعد میں لگوا لیں گے اور یار اب اس کو میں کدھر کھڑا کروں ایک تو یہاں پر چھاؤں ہی نہیں ہے بلکل ہی چھاؤں نہیں ہے وہ ایک جگہ ہے وہاں پر کھڑا کرتا ہوں یہ جوانا یہاں پر کچھ چھاؤں ہے چلو گاڑی کا جوانا شیشہ وہ چھاؤں پہ ہو تو گاڑی پھر جوانا ساری چھاؤں پہ ہو جاتی ہے چلو یہاں پر اب گھڑا کرتے ہیں اور یار ادھر ایک آدمی بیٹھا تھا یار وہ نا یہ جگہ لے لے اس سے پہلے یار میں لے لوں وہ اچھی بات ہے اگر اس نے لے لی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا اور دیکھو یار مجھے لگتا ہے اس نے اس سے جوانا بات کر لیا چلو پوٹتے ہیں اس سے اس کا نام اس نے مجھے کیا بتایا تھا ہاں یاد آگیا یاد آگیا اسلام علیکم اقبال صاحب آپ ہیں علیکم اسلام جی جی بھائی میں اقبال خیر ہوگا کیے کام میں مجھے جوانا بیٹھ جا ہے زفر صاحب نے اس نے کہا تھا کہ جوانا اقبال صاحب کے پاس ایک جگہ ہے میں نے جوانا منڈی کے لیے جگہ سیلیکٹ کرنی ہے اگر یہ فار سیل ہے تو میں اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہوں جی جی بھائی جان میں خریدنا چاہتا ہوں جگہ تو میں نے لازمی خریدنی ہے چاہتا ہوں یاروز کا دیکھو بھائی جن جگہ تو یار مجھے کافی اچھی لگی ہے جگہ جو ہے نا وہ منڈی کے لیے کافی اچھی ہے اور یہ تو اس کا تو آپ نے مجھے کرایا بتا دیا اب جو اس کی سامنے والی وہ ساری جگہ ہے اس کا کرایا کیا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے کیونکہ یار مجھے کافی زیادہ جگہ کی ضرورت ہونی ہے نا یہاں پر تو چلو جانور آ جائیں گے تو جنہوں نے آنا ہے گاڑیاں کھڑی کرنی ہے اس کے لیے بھی جگہ چاہیے تو وہ جو سامنے والی جگہ ہے اس کا آپ مجھے بتا د چلو بھائی جی پھر دیا رہنا زفر بھائی جی ریس ناشنال توڑا جڑے ہیں مکار دیس آہ کتنا کتنا پوری بھونجہ ہزار یا توسی کا یار رکھتا ہو دویاں تمہا دیماؤں تمہا مانگ دیو نہیں ہے لیکن توسی جی زفر بھائی جی ریس ناشنال آیا ہے نا تی اس وجہ تو اسی بھانجہ ہزار دے چھوڑی ہے اچھا بھائی جی اب آپ کے ساتھ یار کیا بیعث کرنا آپ جانا بار بار زفر بھائی کا ریفرنس کہہ رہے ہیں میں رضا آیا تو زفر بھائی کے ریفرنس سے ہوں چلیں ٹھیک ہے پھر مجھے جانا منظور ہے ڈیل ڈان ہوئی آپ جانا کرائیہ 82 کریں میں دے دوں گا اب آپ سارجی یہ بتائیں کہ میں نے جانا اوہ ساری 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 سارجی آجی میں نے جانا اکاؤنٹ میں آپ کے ٹرانسفر کرنی ہے اکاؤنٹ نمبر آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جانا ساری پیمنٹ سینڈ کر دیتا ہوں ابھی چلیں سارجی یہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا آپ جانا چیک کر لیں چلو ٹھیک ہے بھائی جی اللہ حافظ دوستوں یار کیا بار بار زفر بھائی کہہ رہا تھا خیر کوئی نہیں چھوڑو یار جگہ جو ہے نا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ یار جگہ جو ہے نا منڈی کے لیے کیسی ہے مجھے تو یار یہ جگہ بہت پسند آئی ہے منڈی کے لیے یہاں سے ابھی دیکھو نا یہاں سے نہیں ابھی اور پیچھے تھوڑا سا جانے دو ایک مند یہاں سے دیکھو یار کتنی کھلی جگہ ہے کافی سارے جانور ہمارے یہاں پہ آ سکتے ہیں یار مجھے تو یہ جو ہے نا ریٹ مناسب بھی لگا ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ ریٹ جو ہے نا مناسب تھا یا پھر اس نے مجھے جو ہے نا لوٹ لیا ہے وہ اور یار یہ دیکھو اس طرح کے جانور انشاءاللہ لے آنے ہیں یہ پتہ نہیں کس کا مجھے لگتا ہے اسی کا ہے دیکھو یار ماشاءاللہ کتنا جو ہے نا موٹا تازہ جانور ہے اس طرح انشاءاللہ یہ جو ہے نا لے آنے ہیں اور یار ابھی جو ہے نا مجھے سر میں درد بھی ہو رہا ہے کیونکہ یار اتنی گرمی میں پہلے کبھی بھی میں نہیں اس طرح گیا اور کھڑا رہا آج جو ہے نا بہت گرمی یار لگ رہی ہے خیر کوئی نہیں اب جو ہے نا یار جگہ ہمیں کافی اچھی مل گئی ہے مناسب مل گئی ہے مجھے تو یہ جو ہے نا کرایا بلکل مناسب لگا ہے اتنا زیادہ نہیں لگا کیونکہ یہی جگہ ہم کئی اور سے دیکھتے تو کافی مہنگی پڑ جانے تھی اچھی جگہ مل گئی ہے اور یار یہ جو ہے نا یہ سامنے والی جگہ یہ بھی کافی اچھی ہے یہ والی جو ہے اگر یہ بھی خرید نہیں پڑی تو انشاءاللہ یہ بھی ہم جو ہے نا خرید لیں گے مطلب اس کا بھی کرایا اس سے ڈان کر لیں گے اور یار جو ہے نا ابھی گرمی مجھے پہلے ہی بتایا ہے کافی زیادہ لگ رہی ہے تو یار جلدی سے بیٹھتے ہیں آپ گاڑی میں کیونکہ یار گرمی اوہ 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 گرمی کا کیا گرمی سے برا حال ہوا ہوا ہے اوہ یار جلدی سے ایسی آن کریں بس دوستو کہتے ہیں کہ اس طرح گرمی سے یک دم جو ہے نا ٹھنڈک میں بھی نہیں آنا چاہیے مطلب ہے اگر اب گرمی ہے تو یک دم پنکے کے نیچے اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن اب کیا کروں گرمی یار کافی زیادہ لگ رہی ہے تو ایسی تو اب آن کرنا ہی پڑے گا ایسی تو آن کر دیا ہے نا آئے 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 یار شکر ہے کچھ ہوا آئی ہے اوہ دوستو ہوا آئی نہیں ہوا لگی ہے کچھ اور ہی نہ سمجھ لینا پھر یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر آیا ہوں تو میرا گرمی سے برا حال ہو گیا تھا اور اگر میں نے جب جو ہے نا منڈی لگانی ہے تو اس وقت میرا کیا ہوگا یار مجھے لگتا ہے مجھے اس کی جو ہے نا عادت ڈالنی پڑے گی کیونکہ اس طرح تو ہمارا کام نہیں چلے گا خیر دیکھ لیں گے بعد میں کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں ہے شاید میں کسی کو آئیر کرلوں کام کے لیے اور اس کو کہوں کہ وہی سیل کرے وہی جو ہے نا سارا کام کرے اگر میرے سے ہو گیا تو میں ہی کروں گا ورنہ میں جو ہے نا کسی کو آئیر کروں گا کام پہ رکھوں گا تو اسی سے جو ہے نا یہ کام کرواؤں گا مجھے خیر اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے میں کیا ہوتا ہے اور ٹریور بھائی کو پتہ ہے تو میں ٹریور بھائی سے مشورہ لے لوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے انہوں نے جو کہا تو پھر ہم وہی کریں گے انشاءاللہ یار یہ سائٹ سے جگہ دیکھو جگہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ابھی ٹھہرے نا میں رکھ کے سین جہاں سے یار سین دیکھو کتنی ماشاءاللہ پیاری جگہ لگ رہی ہے دیہات کی جو ہے نا ایک بات مجھے اچھی لگیا کہ دیہات کی جگہ بہت اچھی ہوتی ہے مطلب جگہ کافی پیاری ہوتی ہے ادھر رہنے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار جہاں رہیں تھنڈی ہوا اچھا محول اور یار شہروں میں شہروں میں تو پاں پاں ٹاں ٹاں کھون کھاں کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے ہاران بجا رہا ہے کوئی ادھر سے بجا رہا ہے دیہاتوں میں جو ہے نا اس سے جو ہے نا بچاتا ہے مطلب شہروں کی نسبت بچاتا ہے بہت سکون ہوتا ہے دیہاتوں میں تو پھر سوچتے ہیں کہ ادھر جو ہے نا کچھ کرنا چاہئے گھر وغیرہ کا یا پھر نہیں یہ بھی انشاءاللہ بعد میں سوچیں گے اور بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ادھر پیچھے ہی چلتے ہیں جو میں نے ابھی جگہ دیکھی ہے نا ادھر ہی چلتے ہیں کیونکہ یار ابھی تھنڈی ہوا میں لے تو رہا ہوں مطلب تھنڈی ہوا مجھے لگ تو رہی ہے پھر لے کہہ رہا ہوں تو لگ رہی ہے لیکن یار جو نیچرل تھنڈی ہوا ہوتی ہے نا اس کی تو کیا بات ہے وہاں پر چلتے ہیں وہاں نیچرل تھنڈی ہوا تھوڑی لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یار وہاں کا محول دیکھتے ہیں اور دوستوں ابھی جانا منڈی کی جگہ تو ہم نے سیلیکٹ کر لیا لیکن ابھی اس پر کام بغیرہ بھی کروانا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بندے مجھے ڈونڈنے پڑیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈونڈے گے اور یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے جگہ خرید لیا ہے نیچرلیو میں انشاءاللہ اس پر کام کروائیں گے اور یہ والی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگیا تو پھر لائک کر دو شیئر کر دو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیچرلیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ریڈی فور منڈی سریز اپیسوڈ 2